بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہمیں آپ کے لئے لائے ہیں شملہ میرچ اور آلو کی سبزی جو کی بہت ہی بننے میں ایزی ہے اور کھانے میں مزیدار ہے اور بہت ہی سنپل مسالوں کے ساتھ جھٹ پڑ بن جانے والی سبزی ہے جس کے لئے ہمیں چاہیے کیوب میں کٹیرے دو آلو اور پاوکلو شملہ میرچ دو بڑی مطلب شملہ میرچ ہم نے اس کو بھی کیوب میں ہی کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور ایک بڑا ٹیماتر آلو شملہ میرچ اور ایک بڑا ٹیماتر دو آلو ہم نے لیا ہے دو شملہ میرچ لیا ہے اور ایک بڑا ٹیماتر لیا ہے اور ساتھی میں ہمیں بھگار کے لئے چاہیے ایک چھوٹی سی پیاس زیرا دو ہری میرچی اور کڑی پتہ ہے نا سیمپل مسالیں اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کڑائی کو گرم کر لیں گے اور اس میں تیری ٹیبل سپون ہم آئل ڈال دیں گے آئل تھوڑا سا زیادہ لگے گا کیونکہ سبزی پاؤ کلو سے زیادہ ہے پاؤ کلو شملہ میرچ ہے دو آلو ہے اور ایک ٹیماتر ہیں تو تین ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے اس کو اچھے ہی سے گرم کریں گے آئل کو تاکہ تڑکہ بہت زبردست ہماری سبزی میں لگ جائے تو اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ نے کیا ہے ضرور سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ساتھی میں شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہو تو ضرور سے بیل آئیکن جو سائٹ میں رہتا ہے اسے پریس کریے گا تو آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے زیرے کا تڑکہ لگا دیا ہے اور ساتھی میں پیاز اور ہری مرچی اور کڑی پتہ بھی ایٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں یہ سب چیز آپ ساتھی میں ایٹ کر لیجئے اور اچھے سے لائٹ گولڈنیش کلر ہونے تک آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کو فرائے کر لینا ہے اس کا ایک الگ سا سوندہ پن آئے گا اگر پیاز آپ اچھے سی گولڈنیش کلر کی کر لوگے ہلکی کچھی پکی اور گولڈنیش بھی رہے گی تو بھی چلے گی کیونکہ اس سبزی میں ہمیں پانی بلکل یوز نہیں کرنا ہے بس اسی سبزیوں کے پانی میں ہی ہمیں سبزی کو پکانا ہے تو پیاز کو فرائے ہونے تک ہم ویٹ کر لیں گے تو ہم بات کر رہے تھے بیل آئیکن کی بیل آئیکن تو اس لیے پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ریسیپی ہو لاؤگز ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہم سبزی کی بھگاہ تیار کر لیے بھگاہ کیلئے ہمیں چاہیئے تھا زیرہ کڑی پتہ اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی پیاز اچھے سے آپ دیکھو لائٹ گولڈنیش کلر کی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے پیاز دم ڈاک گولڈنیش کلر بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پکتے پکتے اپنے آپ اور گولڈن ہو جائے گی اور اس کے بعد لائٹ گولڈنیش ہونے کے بعد ہمیں ایڈ کر لینا ہے آلو آلو تھوڑے کیوب میں کٹے وے تو اسے گلنے میں دو سے تین منٹ لگے گا ضرور سے تو ساتھی میں ہم نے اپنے اس ٹیسٹ کے حساب سے ون ٹیبل سپون نمک بھی ایڈ کر لیا ہے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے آلو میں تڑکے میں اور نمک کو اور آلو کو اور کیا یہ آلو نہ آلو میں اچھے سے فرائے ہو جائیں گے دو سے تین منٹ تک تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ہمیں آلو کو دھم پہ لگا دینا ہے مطلب دھکا دھکا دو منٹ پکا لینا ہے ہمیں دو منٹ میں اچھے سے ہمارے لگ بگ 80% آلو گل جائیں گے تو ہمیں دو منٹ تک ویٹ کر لینا ہے تو دو منٹ کی بعد ہمارے آلو ہم چیک کریں گے کہ کس سٹیج پر پہنچے ہیں تو ہمیں 80% تک آلو ابھی گلانا ہے تو اب ہم دیکھے مکس کر رہے ہیں آلو بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہے اگر آلو ایک دم گلے بھی ہوتے نا تو یہ ٹوٹ جاتے بٹ یہ بلکل زیادہ گلے نہیں ہیں یہ اتنا ہمیں چاہیے تا اتنے ہی آلو گلی یہ دیکھیں آلو گل گئے اب اس میں ہم نے ایڈ کر لینا ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر اور شملا مچ الگ الگ ہم ڈالیں گے کیونکہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائے اور جب بچے کھانے لگے تھے ٹیمارٹر بھی دیکھیں بس اس کا فلیور بہت ہی اچھا آ جائے اب ہاف ٹیبل سپون ہم نے ہلدی ایڈ کر لی ہے تھوڑا سا کلر بھی تو چاہیے نا تو ہاف ٹیبل سپون ہم نے ہلدی ایڈ کر لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے کشبیری چلی پورڈر اور پلس ریڈ چلی جو پورڈر ہوتا ہے تیز والا وہ دونوں مکس کر کے ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہاف ہاف نہیں لیا ہے دونوں مکس کر کے ہم نے ہاف لیا ہے کشبیری اور تیز والا مچھی اب اسے بھی اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ کیلئے صرف دمپے لگائیں گے ٹائم آپ دیکھ لیجئے گا صرف ایک منٹ میں اچھے سے ٹیماتر گل جائیں گے سیزن کے ٹیماتر ہیں تھنڈیوں کے تو بہت جلدی سے گل جاتے ہیں بہت جلدی سموت ہو جاتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت ہی ڈبل ہوتا ہے جو تھنڈیوں کے سردیوں کے موسم میں جو ٹیماتر آتے ہیں اور سبزی آتی ہیں بہت ہی عام موسم کی سبزی اور تھنڈیوں کے موسم کی سبزی آپ ٹیسٹ کریے گا دھیان سے بہت ذائقہ دار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ایک ویڈ میٹی ماتر بھی بہت اچھے سے زبردست سے گل چکے ہیں اب باری آئیے اس میں شملہ میرچ آئیٹ کرنے کی شملہ میرچ تو ککسی ایک سے دیڑھ منٹ میں ہی گل جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے لاسٹ میں شملہ میرچ آئیٹ کر لیے تاکہ ہمیں ایک دم بھی میش کری بھی شملہ میرچ نہیں چاہیے سابوتی رہنا چاہیے اور گلی بھی ہونا چاہیے اور فلیور بھی بہت اچھا سا سبزی میں آنا چاہیے اب ہلکے ہاتھ سے ہم نے کیا کرنا ہے شملہ میرچ بھی ایٹ کر لینا ہے آلو تو ہمارے لگ بگ گل ہی چکے ہیں ٹیماتر بھی اچھے سے گل چکا ہے تو اب شملہ میرچ کے لیے بس ویٹ کرنا ہے شملہ میرچ اچھے سے گل جائے اور شملہ میرچ آپ سب ہی کو پتا ہے اگر آپ پکاتے ہو تو یہ بہت جلدی گل جاتی ہے تو اسی لیے ہم نے ایک ساتھ نہیں ایٹ کیا ہے اور آلو ہم کو مسکے کیسے گلے بھی چاہیے تھا تو اس کے لیے آلو کو ہم نے سب سے پہلے گل آیا ہے تو یہ دیکھیں ایک منٹ کے بعد ہماری شملہ میرچ لگ بھاگ مطلب ایٹی پرسن یہ بھی گل چکی ہے تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہم کر لیں گے اور پھر سے آدھا منٹ اور پکائیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اور پکا لیں گے پھر سے دم لگا کر کیونکہ تھوڑا سا جو آئل ہے نا سائٹ سے کناروں سے دیکھنا چاہیے تو سبزی بھونی بھی تب بنے گی جب تک آئل سائٹ میں نہیں آئے گا تو سبزی ہماری بھونی بھی نہیں بنتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا نمک کم لگا ہے تو نمک تھوڑا سا ہم اور ایٹ کر کے مکس کر لیں گے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے اچھا سا فلیور آتا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور کچھ سیکنڈ کے لیے پھر سے ہم دم پہ سبزی کو لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا سبزی بھی اچھے سے گل جائے گی اور نمک سا فلیور مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ایک سے دو سیکنڈ کے بعد ہماری سبزی لگ بھک بن گا پور ہی تیار ہو چکی ہے فل دن ہو چکی یہ سبزی آپ تو تو اب اسے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کنار اسے آئل آپ کو دیکھ رہا ہوگا سبزی میں اچھے سے بھون چکی ہے ہماری سبزی اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے سبزیوں کا بھی تو اب اسے ہم آپ کو سرف کر کے بتاتے ہیں کہ کتنی ڈرائے اور کتنی زبردست لگ رہی ہے شملا میرچ بھی سابوت ہے آلو بھی سابوت ہے اور ساتھ میں آپ دیکھو کہ جو ٹیوانٹر ہے وہ پورے گل چکے بلکل نظر نہیں آ رہے ہیں اس کا فلیور تو اتنا ایمیزنگ آئے گا نا کہ ہم آپ کو کیا ہی بتائیں تو یہ سبزی ڈرن ہو چکی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کریں جب تک لیب آئے ہیں